موسیقی 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 اچھا رکی پونٹنگ نے اپنی کپٹنسی میں تین ورلڈ کپ جیتے ہیں تین ورلڈ کپ جیتے ہیں اور یہ ایک کرکٹ کی تاریخ کا بھی ایک نیا ریکارڈ ہے بسیقلی جو دو ورلڈ کپ انہوں نے جیتے ہیں تیسرے ورلڈ کپ میں ہی was a part of our team but he was not the captain سٹیب بوہ was the captain سٹیب بوہر کپٹن تھے لیکن باقی دونوں جو ورلڈ کپ اس میں تھا تین لگاتار ورلڈ کپ کی جو ہیٹرکس ہے یہ بھی رکی پونٹنگ کا ایک نوکھا ریکارڈ ہے باری کی بات ہو رہی تھی کہ سب سے بڑی باری کیلی کی سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ کی تاریخ کی بات ہو رہی تھی تو آپ کو یہ بتانا نہیں بھولوں گا کہ سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ پہ جو یہ بڑا سکور تھا اب سیڈنی جو ہے شارجہ کے بعد سب سے زیادہ ون ڈے کرانے کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ نے اپنے نام کر لیا یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شارجہ کرکٹ گراؤنڈ یہ تاریخ کا وہ واحد گراؤنڈ ہے جس نے سب سے زیادہ اوڈی آئی ہوسٹ کی ہیں تو اب 226 جو ہیں وہ شارجہ کے ریکارڈ میں تھے جو ان کے بیلٹ پہ تھے اب 153 میچیز جو ہیں وہ سیڈنی میں کھیلے جا چکی ہیں دنیا بھر میں 153 ان دا سیڈنی اور شارجہ کے 226 سے زیادہ کسی میدان نے دنیا کرکٹ میں اوڈی آئی ہوسٹ نہیں کی جہاں خوشکسمتی کا در کٹ کٹایا سٹیون سمیتھ کے دروازے کی اوپر جو دستک ہوئی وہیں پر بدکسمتی کی دستک ہوئی ایک دستک پتا دی آپ کو ایرن فنچ جو زیرو رنز بنا کے آؤٹ ہوئے جو دوسری دستک دی گئی دروازہ بلکہ بند ہی ہو گیا دستک دینے کے بعد وہ لوکی فرگوسن جن کو کیپ دی گئی تھی اوڈی آئی کی نیوزیلنڈ کی جانب سے بلکل نو مولود تھے اور ان کو بہت برے طریقے سے ان پر ظلم کیا گیا سٹیون سمیت کی جانب سے بھی اور ڈیویڈ وارنر کی جانب سے جو کہ ان کے ماسٹر بلاسٹر اوپنر ہے لوکی فرگوسن نے اتنا مہنگا سپیل کیا کہ وہ شاید ہی سیڈنی کی ریسنٹ تاریخ کے اندر مجھے یاد آتا ہو کہ اتنا مہنگا سپیل لوکی فرگوسن کا جو سپیل تھا وہ نائن آورز زیرو وکٹس اور سیونٹی تھری رنز انہوں نے دیئے جب تنگ آ کے نیوزیلنڈ کے کپتان نے ان کو بولنگ سے وہ ہٹا لیا موسٹ ایکسپینسیب سپل تھا یہ ڈیویڈ جو تھا نیوزیلنڈ کا جو ڈیوٹینڈ تھا ان کی جانب سے اس سے جو پیستہ ریکارڈ تھا وہ میں دلنشین آپ کو میں پتانا چاہوں گا کہ وہ آپ کے اور ہمارے بڑے فیوریٹ تھے اگر آپ کو یاد ہو کہ میرا اشارہ کس طرف ہے کہ نیوزیلنڈ کے سب سے مہنگا سپل ہے کہ کس نے کیا ہوئے آپ کی مولاکات ہو جگی ہے ان سے دبائی میں کافیوں سے ہوئی تھی لیکن دانی موریسن دانی موریسن جو ہے جب ناگپور میں ان کا ڈیبیو ہوا تو سب سے گنڈی بولنگ کا ریکارڈ تھا میں نے دانی سے پوچھا بھی تھا اور دانی نے کہا کہ میں اس کو رمیمبر نہیں کرنا جانا اے دوگ فنسھ دیت آف لیکن دانی نے اس میچ کی یاد تازہ کی لیکن دانی نے یہ پتایا کہ وہ ڈیڈ وکیٹ تھی ٹوٹل ڈیڈ وکیٹ دانی نے یہ مجھے پتایا کہ گھاس کا ایک تنکہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر میں خردبین لے کی بھی تلاش کروں تو گھاس کا ایک تنکہ بھی نہیں تھا اور سارا دن سنیل گواسکر اور دوسرے بلے باز ان کی دھرائی کرتے رہے ہیں لیکن اب لوکی فرگو سنگ کیا ان کو تو یہ فائند ہونا چاہی ہے کہ ان کے پاس گھاس کا تنکہ نہیں بلکہ پورا رولر تھا گھاس کا لیکن اس گھاس کے باوجود جو ہے سٹیون سمیت نے اور ڈیویڈ وارڈنر نے ان کی بے پناہ دھنائی کی اب وہ نیوزیلنڈ کے ڈینی موریسان کا ریکارڈ توڑ کے ان کے مہنگے ترین ہسٹری کے بالر جو ہیں وہ بن چکے ہیں جو اب جہاں پر جب ہنڈرڈ رن سکور کی ہے سٹیون سمیت نے اس کے بعد وہ ون سکسٹی فور کی طرف بڑی تیزی سے گئے لیکن جب ہنڈرڈ رنز تک پہنچے تو انہوں نے اس میں ایک سو بیس بولوں کا سہارا لیا بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنے ریکارڈز ٹوٹنے کے باوجود بھی یہ جب ایک سو بیس بولوں پر جو انہیں سو رنز بنائے یہ آسٹریلیا کی تاریخ کی تائیسویں سس ترین سنچری تھی یہ آج کل کی کرکٹ آپ دیکھیں کہ ایک سو بیس بولوں کی اوپر بھی اس کی ریٹنگ جو تھی وہ ٹوئنٹی تھرڈ پر اوپر آئی اگر میں آسٹریلیا کی سس ترین سنچریوں کو جو ہے وہ سامنے لے کے ہوں اور جب فرگوستن جو ہے توہر سا اس لحاظ سے بھی لکھی رہے کہ انہوں نے کچھ نو بالز بھی انہوں نے کی لیکن بہت ایک دلچسپ سٹیٹ ایسا سٹیٹ آپ کو کہیں سننے کو نہیں ملے گا ایکسکلوسیوگلی فار میچ پوائنٹ کہ جو ایک ایسا نو بال ہوا کہ نیوزیلینڈ کی جانب سے لائن نو بال اس کو کہتی ہیں لائن نو بال اس سے پہلے ورلڈ کپ دو ہزار پندرہ میں ہوا تھا ورلڈ کپ دو ہزار پندرہ سے لے کے اب دو ہزار سولہ ختم ہونے لگا ہے لگ بگ تقریباً کوئی سال سے اوپر ہو چکی ہے ایک سال اور پانچ مہینے کے بعد ایڈم ملن کے بعد ایڈم ملن اس وقت بالنگ کر رہے تھے ایڈم ملن کے بعد اب یہ دوسرا نو بال تھا نیوزیلینڈ کے جانب سے اس دوران کسی بھی دوسرے نیوزیلینڈ پیسر نے لائن نو بال نہیں پھینکا دس واس سچ این امیزنگ سٹرائٹ اور وہ جو میچ تھا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ورلڈ کپ کا میچ سری لنکا کے خلاف ہو رہا تھا ہیگلی اوول میں جو بہ آسانی نیوزیلینڈ نے سری لنکا کو زیر کر لیا اس کے رواجی آپ کو یہ بتا دوں کہ نیوزیلینڈ کے جو بالرز اس دوران جب میں نے بات کی ورلڈ کپ دو ہزار پندرہ سے آج کی تاریخ تک تو آٹھ ہزار پانچ سو پچاس بول پھینکے ویداؤڈ دا نو بال کیسا ہے دلیشی ویری نائس ایٹ تھوزنڈ فائف ہندرند فیفٹی بول نیوزیلینڈ پیسرز تھرو آن دا پچ ویداؤڈ دا نو بال ایڈم ملن کے بعد اب لوکی فرگوسن نے ایک سال اور پانچ مہینے کے بعد یہ نو بال پھینکا وارنر نے ان کی بڑی زفردست دنائی کی پہلے اوور میں لیکن تھوڑی سی میں تعریف بھی کرنا چاہوں گا لوکی فرگوسن کی انہوں نے کافی دنائی کی لیکن وارنر جو ہیں وہ ان کو مارتے رہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بالکی سپیڈز کیا رہی اس اوور کے اندر جب کلوک نے دکھایا کلوک واس شوئنگ وان فورٹی سیون کلومیٹرز وان فورٹی سکس کلومیٹر پارا اوور وان فورٹی ایٹ تک بھی ایک بول ریکارڈ کی گئی اور جو ان کا سب سے سلویسک بول تھا دیکھ وان فورٹی وان کلومیٹر پارا اوور جو لٹریلی شوئب اختر یا بریٹلی ان کی پیس ہے یا ایون وہاب جو ہیں اب ڈیڈ وکٹس کی اوپر جب پیس جنریٹ کر رہے ہوتی ہیں شرجہ میں تو وہاب کی ایوریج پیس بھی وان فورٹی فائی تو اس کے باوجود ڈیویڈ وارنر کو بھی داد دیرا چاہوں گا اور لوکی فرگوزن کو بھی بڑا کانٹے کا مقابلہ تھا دونوں کے ماں بین جب یہ بیٹنگ بولنگ ہو رہی تھی اور ضرور آپ کو دیکھنا چاہیے اور جو پہلا اوور انہوں نے پھینکا ڈیویڈ وارنر کو اب بات کرتے ہیں دلنشین کے فیورٹ دلنشین کے فیورٹ کون ایک ہی سچین ٹندولکر نہیں میری فیورٹ نہیں ہے دیکھیں اب مگر گئی توی در پہلے اپنے فیورٹ سچین بھی پسند ہے سچین ٹندولکر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے ابھی کچھ خیالات کا اظہار کیا اور انہوں نے پتایا کہ ان کی زندگی کی سب سے بیسٹ رویلری تھی کہتے ہیں کہ جب میں یہ بولر آرہا ہو اور یہ بیٹس من کھل رہا ہو تو انہوں نے کہتا کہ آج تک میں ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں اور انہوں کو کمپائل کر کے دیکھتا ہوں کہ انہوں کو بیسٹ اٹک کہتے ہیں اور جو بیٹس من ہے انہوں کو وہ اپنا بیسٹ ڈیفنس کہتے ہیں اور بودھر کو تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن بیٹس من کو وہ اپنا گرو بھی مانتے ہیں جی ہاں میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا میں عمران خان اور سنیل گواسکر دو سابق کپتانوں کی ایک کپتان پاکستان کی اور ایک بھارت کی ان کی بات کر رہا ہوں عمران خان کو وہ بیسٹ اٹیکر کہتے تھے جس زمانے میں سچین جو ہیں وہ کرکٹ فالو کیا کرتے تھے اور بھارت کے کپتان سنیل گواسکر جو ہیں نامی گرامی بڑا نام بھارت کا ان کو وہ بیسٹ ڈیفنس مانتے ہیں اس کے لئے اب عمران خان بھی ان کو اپنے کریئر میں بیسٹ ڈیفنس کہتے ہیں بیسٹ ڈیفنس اور سنیل گواسکر کھیل رہے ہوتے تھے تو اس وقت وہ انجوائے کرتے تھے بیسٹ ایور ریویلری جو انہوں نے دیکھی کرکٹ کی ایک چھوٹا سا کلپ ہم آپ کو دھانا چاہتی ہیں جو نائنٹین ایٹی ٹو کی سیریز کا ہے جب عمران خان جو ہیں وہ مدے مقابل تھے کراچی کا میدان تھا انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ کھیل لیتی ستر پہ انڈیا کا کوئی کھلاری آؤٹ نہیں تھا اور اس سیریز میں تک جب کھلاری آؤٹ نہیں تھا تو وہاں پر عمران کا وہ بیسٹ بولنگ فگر تھا پاکستان کی تاریخ میں آپ کو وہ کلپ دکھاتے ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں اور اس سیریز میں پاکستان کی تاریخ میں بہائید بولرز آم پاکستان کی تاریخ میں آگا گوزکو بہت سوچے اندیس اندیس پاکستان کی تاریخ میں یعنی طرف موسیقی نمید موسیقی نمید حسین موسیقی 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 اندیس موسیقی موسیقی سوچین ڤنت شیر ہے ج이 شیرگا کی کچھán مجھوم گواسک Adsکار ڈیکی ب 내� Dirی shut اور جیرگا شیرگا کی بیدا جب ایمراکھا جا ہماراک ہے سنسلے کے پاس روی عمران جب بردیس بات ہو رہی تھی جیسے بردیس بات ہو رہی ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کھا لوں اور آپ کھے لے لیں اب فردہ آپ پتائیں گے کس کی بردیس آگے جو اگلی برتھرے ہے ارجونا رانہ ٹونگا جو سری لنکا کے کپتان تھے ارجونا رانہ ٹونگا جو آج کے دن اپنی سالگرہ منا رہے ہیں دلنشین بڑی تلچسپ بات کہ وہ سری لنکا کی جانب سے پہلا میچ بھی کھیلے ہیں اور ان کا سما میچ بھی کھیلے ہیں کرکٹ کی تاریخ میں اس سے زیادہ اور کوئی مثال نہیں ہے ایسی کہ جو اپنے ملک کی پہلے میچ میں بھی ہو اور سمیہ میں بھی ہو اس کے لئے ارجونا رانہ ٹونگا سری لنکا کے وہ واحد کپتان ہے جنہوں نے سری لنکا کو ورلڈ کپ جتویا اور میں اس کا آنکھوں دیکھا حال جو جانتا ہوں اینی شاہد ہوں جب ورلڈ کپ اٹھا ای ویٹنس ہوں اینی شاہد ہوں کہ جب ورلڈ کپ اٹھا اور ساتھی کذافی سٹیڈیوم لاہور میں بارش جو ہے وہ شروع ہو گئی اور اور اللہ کذافی سٹیڈیوم on the feet جب اٹھا اور ارجونا رانہ ٹونگا جب انہوں نے شین وارن اور سٹیڈیوم وار کی اوسترلین ٹیم کو فائنل میں ہوئی تھی شکاستر رانہ ٹونگا جو ہے وہ ورلڈ کپ لے اوڑے تھے جب آج کے دن کی باتیں ہو رہی ہیں آپ نے شروع میں اتنا آج آج کیا تھا کہ ساری آج کی باتیں اب یاد آرہی ہیں آج کے دن کیا ہوا تھا ایک بڑا خاص بات ہوئی تھی آپ کو ایک تصویر دکھاتے ہیں انی سو باتیس سال تھا انی سو باتیس آپ اکثر کرکٹ کی اسطلاح میں جب کومنٹیٹرز بات کر رہے ہوتی ہیں تو آپ نے ایک اسطلاح سنی ہوگی باڈی لائن باڈی لائن یہ اسطلاح پہلی دفع جو ہے انی سو باتیس میں آج کے دن استعمال کی گئی تھی آج سے پہلے انی سو باتیس سے پہلے انی سو باتیس سے پہلے نو ون وز نوینگ جب یہ کومنٹیٹر ایک خاص لفظ یوز کرتا ہے بیٹس من جب بولر وہ بول کر رہا ہوتا ہے بیٹس من کو تو یہ جو باڈی لائن کہا تھا یہ ملبرن ہرارڈ میں لکھتے تھے اوسی جنرلس تھے ہیو بگی جن کو آپ دیکھ رہے ہیں جن کی پکچر بھی یہ ہیو بگی نے پہلی دفع اسطلاح کی تھی اور اس کے بعد سے رہے نام اللہ کا دنیا آنی جانی چیز ہے ہیو بگی نہ رہے لیکن آج تک کرکٹ کی اسطلاح میں کومنٹیٹرز ہیو بگی کی یہ ترم باڈی لائن جو ہے وہ یہ یوز کرتے ہیں یونس خان کی توری سی بات کر لیں آج سب ڈل نشین کے فیورٹ کھلا رہی ہیں آپ کو کس نے کہا میرے فیورٹ بالکل میں فیورٹ نہیں ہے یونس خان جو ہے پاکستان بہت بوری بات ہے یونس خان پاکستان کا بڑا نام یونس خان نے پاکستان کیلئے بہت کرنامے سر انجام دیئے کیا ہوا جی کہ ایک کرنامہ یہ انجام نہیں دیا کہ وہ اب حالیہ میچز میں تھوڑا فور میں نظر نہیں آ رہے یہ یونس خان کی ورسٹ ایوریج ہے سنس ٹو تھوزنڈ سکس اور ان کی کرکٹ کیریئر کا یہ سب سے بتری لمحات ہیں کہ جب وہ پانچ کے فگر کو اپنے چار میچوں میں فائف رنز کو ٹچ نہیں کر سکے جب سے انہوں نے کرکٹ شروع کی ہے ان پر اتنا بیڈ پیچ نہیں آیا امید کرتے ہیں کہ یونس خان اس بیڈ پیچ سے نکل آئیں گے یونس خان جو ہیں وہ بیک ٹو بیک ٹیسٹ ہنڈرز بنانے والے چار میچوں کے اندر وہ پہلے بلے باز ہیں اب ڈاکٹر دلنشی یہ پوچھیں گی کہ وہ ان کا ذکر میں کیوں کر رہا ہوں کوئی نہ کوئی آپ انہوں نے کرنامہ کیا ہیپی برث دے ٹو یونس خان یونس خان کی آج برث رے ہیں ایک اور برث رے منائی جا رہی ہے جو برسپن میں منائی جا رہی ہے اور وہ یونس خان نے منائی ہے اور یونس خان کی بات بات کرنا چاہوں گا تو ایسا مزید جاتے ہیں ماضی میں اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج ایک اور شخص بھی جو ہیں وہ پیدا ہوا تھا اور وہ انڈین تھے جی انیس سو دس میں پیدا ہوا تھے آج کے دن وہ ٹیسٹ آر لاؤنڈر امر سنگ تھے ان کی خاص بات کیا تھی کہ انہوں نے سات ٹیسٹ کھیلے انیس سو باتی سے لے انیس سو چھتیس تک جب یہ کمبائن ٹیم ہوا کرتی تھی اور اس انہوں نے دو سو بانوے رنگ لیے اور اٹالیس وکٹس جو ہیں وہ آل انڈیا کے لیے کمبائن ہندوستان ہوتا تھا اس کے لیے ان کی بھی آج برڈے ہیں تو بڑے بڑے نام جو ہیں وہ ان کی آج برڈے تھی پاکستان ٹیم کی بات جب میچ پوائنٹ کا ذکر ہو رہا ہو ڈاکٹر اردان آپ کے ساتھ ہوں تو ٹیم پاکستان کا ذکر نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہماری کہانی پوری نہیں ہوتی ٹیم پاکستان کے بغیر ٹیم پاکستان اس وقت برس پر ان کے قریب ایک ٹاؤن ایک کلیر وہاں پر پہنچ چکی ہے جہاں پر انہوں نے نماز جمعہ ادا کی جمعے کے دن جو ہے وہاں پر انہوں نے آپ پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں ہمارے کہ انہوں نے وہ مسجد میں سب گئے اور وہاں پر پاکستان ٹیم کی کمیابی کے لیے دعا مانگی گئی ایک تصویر دکھائیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر مصباح الحق کو بیٹھے ہوئے تو مصباح الحق ناشتہ کر رہی ہیں مصباح الحق کہتے ہیں کہ میں نے چھ سات مہینے کے بعد پوری کو ٹچ کیا ہے میں پوری اور گھی والے کھانے تھوڑے کھانے میں نے کم کر دیئے تھے حلوہ پوری اور ساتھ میں مصباح نے لسی منگوائی وہاں پر ایک نیجی دعوت کا بدبست کیا گیا جہاں پر لسی کے تین جگ جو ہیں وہ مصباح الحق کے لیے منگوائے گئے اور پاکستان ٹیم نے وہاں پر ناشتہ کیا پاکستان ٹیم کا ایک خاص بات یہ ہے صرف ایک پریکٹس میچ دیا گیا ہے بڑی زیادتی ہے اور جو ان کا وینیو ہوگا پہلے ٹیسٹ سے وہاں سے سترہ سو اسی کلومیٹر وہ دور ہے یہ مجھے نہیں معلوم کی یہ کیا منطق تھی ٹیم منجمنٹ نے اس پر کونی آواز اٹھائی لیکن مکی آرثر کا کہنا یہ ہے کہ بابر آزم ویل بی آئی جنگ گن اور وہ کہتی ہیں کہ وہ کسی طور پر بھی بابر آزم کو ویرات کولی سے کم نہیں سمجھتے بڑی خبر آج کی سری لنکا کی کرکٹ ٹیم نے ایزا منٹور وسیم اکرم کی سرفسز جو ہے ہائر کر رہی ہے کیا ہوا پاکستان کرکٹ بورڈ اگر سرفسز نہیں لے رہا تو وسیم اکرم کی سرفسز دینے کے لیے دوسرے بورڈ ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں اس بات پر آگے بات بھی کریں گے تھوڑی سی ایک شورٹ کمرشل بریٹ کے بعد آپ پاپس آتے ہیں آپ کو اور بڑی اچھی مزیدار قسم کی نیوز دینے ہیں سٹے ٹونڈ تو ایو آز ویل بی رائیڈ بیک